اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حامد میر ناظرین عید کے بعد تین شائع بری ڈیوالپمنٹس ہیں ان پر بات کریں گے ناظرین ایران نے کروز میں زائل سے لیس ہو کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یکم اپریل کو شام میں ایرانی سفات آنے پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا جس میں ان کا تقریباً دس لوگ ہلاک ہو گئے تھے جو اور جو سفاتی تنصیبات تھی ایران کی اس کو نقصان پہنچایا گیا تھا جس کے جواب میں ایران نے کہا تھا کہ اسرائیل آپ انتظار کریں ہم آپ کو جواب دیں گے اور مو توڑ جواب دیں گے تو ابھی امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا ہے کہ ایران کروز میں زائل سے لیس ہو کر آپ پر حملہ کر سکتا ہے اور آپ کو باری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ امرانہان سے جیل میں ملاقات ہونے کے حوالے سے امریکہ کا موقع سامنے آ گیا ہے چونکہ حال ہی میں امریکی سپانت آنا ڈیالا جیل میں ملاقات کے لیے گیا تھا وہاں پہ کس سے ملاقات ہوئی اور اندرونی کہانی کیا ہے اس پہ امریکی موقع سامنے آ گیا ہے اس کے علاوہ جو ایران نے اسرائیل پر حملے کی دمکی دی اس پر روس اور جرمنی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس پہ بات کریں گے اس کے علاوہ برطانیہ نے پاکستان سمیت چوبیس ممالک کو سپر کے لیے انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے وہ کن وجوہات کی بنا پہ پاکستان کو جو ہے وہ انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے اس پہ بات کریں گے اس کے علاوہ شیر افضل مروت نے پیشین جلسے میں شولا کاک اور ڈیزل کے نارے لگانے سے روک دیا شیر افضل مروت نے کہا کہ ابھی ہماری بات چل رہی ہے وہ جلد ہی ہمارے اتحاد کا حصہ ہوں گے تو ابھی آپ یہ نارے نہ لگائیں ناظرین اس کے علاوہ ایک عرب چودہ کروڑ چوراسی لاکھ ڈالرز کے موبائل فون پاکستان نے درامت کیے جو مالی سال دوہزار تیس چوبیس ہیں آل دو کہ پاکستان میں بھی موبائل بنتے ہیں لیکن یہ اس کے علاوہ باہر سے امپورٹ کیے گئے ہیں ناظرین یہی ڈیولپمنٹس ہیں ان پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو ایران ہے اس نے اسرائیل کو حملے کی دمکی دی تھی ایران نے کروز میزائل سے لیس ہو کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایسا امریکہ نے اسرائیل کو تنبیح کی ہے اس کے علاوہ امریکہ نے اسرائیل کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے اگر ایران آپ پہ حملہ کرتا ہے تو ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ہمارے سے ممکن ہو سکے گا ہم وہ کریں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے امریکہ حکام کے مطابق جو ایران ہے اس نے اسرائیل پر ممکنہ حملے کے پیشے نظر جو ہے بڑی تعداد میں کروز میزائل اور ڈرون تیار کر لیے ہیں اور وہ سپارت خانے میں اپنے حلاق ہونے والے نمائندو کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے اور جو امریکی آلہ حکام ہے جیسے ان کی جنسیز ہیں انہوں نے بتایا کہ ایران نے اسرائیل پر ممکنہ حملے کے لیے دس سے زائد کروز میزائل جو ہے وہ تیار کر لیے ہیں اور جس پر صدر جو بائیڈن ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر حملے کا ایران کو ہم برپور جواب دیں گے ہم اسرائیل کے دفعہ سے واقف ہیں اور اس کی حمایت کریں گے ایران کو اس کے مقاصد میں کامیب نہیں ہونے دیں گے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایران حملہ اس لیے کر رہا ہے کہ پہلے انگلی جو ہے ان کو وہ اسرائیل نے کی یکم اپریل کو شام میں ایرانی سوارت آنے پر اسرائیل نے حملہ کیا جو کہ سٹل ابھی تک اسرائیل ماننے سے انکار کر رہا ہے لیکن اوورال جو دنیا ہے وہ اس کا ذمہ دار اسرائیل کو اقرار دے رہی ہے حملے میں جو ہے ایک آلہ ایرانی جرنل اور چھے دیگر ایرانی فوجی افسران ہلاک ہوئے تھے اس کے بعد ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو مو توڑ جواب دیں گے ایران کا اسرائیل پر حملے کی دمکی کے بعد جرمنی اور رشیہ نے بھی جو ہے اپنا سٹریٹمنٹ جاری کر دیا ہے انہوں نے اپنے لوگوں کی جو نقل و حرکت ہے اس کو محدود کر دیا ہے اور جو جرمن وزیر حرجہ ہیں انہوں نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ وہ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تحمل پر زور دیں مل جل کر بات کریں اور ایک نتیجے پہ پہنچیں جبکہ جو روسی وزارت حرجہ ہیں انہوں نے اپنے شہری وہ کہا ہے کہ وہ مشرق وستہ حاصل طور پر اسرائیل لبنان اور فلسطینی علاقوں کا سفر نہ کریں چونکہ صورتحال جو ہے وہ بہت کشیدہ ہے رزین حال ہی میں جو امریکی سبارتحانہ ہے اس کے وفد نے ڈیالا جیل کا دورہ کیا تھا اور وہاں پہ ملاقات کی تھی اس حوالے سے امریکی افیشل سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے جو امریکی وزارت حرجہ کے ترجمان ہیں پریس بریفنگ میں ان سے سوال ہوا گئے اس دورے میں ان کی عمران حان سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی عمران حان سے تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن ظاہر جاپر کیس میں بیسیکلی وہ ملاقات کے لیے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم عمران حان بھی اڈیالا جیل میں قید ہیں تو ان سے ملاقات کیوں نہیں کی گئی تو اس میں جو ترجمان مزارت خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا بہتر جواب تو جو ہے وہ امریکی سوارت آنے کا وفت ہی دے سکتا ہے یا ان کا ترجمان دے سکتے ہیں میں اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا اس کے علاوہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ متعدد امریکی جو ارکان اسمبلی اور اہنما ہے پاکستان میں موجودہ امریکی سوارت آنے کے اہل کارو سے اڈیالا جیل میں عمران حان سے انہوں نے ملاقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے ناظرین اس کے علاوہ برطانیہ نے پاکستان سمیت چوبیس ممالک کو سپر کے لیے انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے اب یہ ان میں پاکستان بھی ہے اور ان کو کس بنیاد پہ جو ہے وہ انہوں نے خطرناک قرار دیا ہے بیسیکلی ان چوبیس ممالک کو اس لیے خطرناک قرار دیا گیا ہے کہ ان ممالک کو جرائم جنگ بیشتگردی بیماری شدید موسم قدرتی افات جو سیاہ ہیں یعنی ٹورسٹ ہیں ان کو لاحق ممکنہ حطرات کی بنیاد پر اس فیرست میں شامل کیا گیا ہے اب یہ چوبیس ممالک کون سے ہے ان میں پاکستان ہے روسا یکرین ہے ایران سوڈان ہے لبنان اسرائیل بیلاروس اور فلسطین اور دیگر ممالک شامل ہے چوبیس جن کو جو ہے وہ دینجر لسٹ میں برطانیہ نے شامل کر لیا ہے اور انہوں نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ آپ یہاں کا سفر نہ کریں یہاں کا سفر کرنا ہے کرنا بہت ہی ضروری ہے تو ہمیں پیشگیت لا دیں اب اس فیرست میں سعودی عرب بھی شامل ہے افغانستان بھی ہے وسطی افریقی جمہوریہ بھی ہے اور نائجیریا ہے شمالی کوریا ہے سومالیا ہے جروبی سوڈان ہے ونزویلا ہے اور دیگر ممالک جو ہے وہ اس میں شامل ہے تو ناظرین پاکستان جو ہے اس میں بھی ابھی امن و احمہ کے جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ سٹیبل نہیں ہے لیکن دن بہتر ہوتی جا رہی ہے ابھی بہتر ہو ہی رہی تھی کے ساتھ ہی بہاول لگر والا واقعہ ہو گیا جس میں موبائنہ طور پر پولیس اور آرمی آمنے سامنے آگئی جس کے بعد جو آئی جی پنجاب ہے ان کا سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہم ایک پیج پر ہیں ریاست اپنا تحفظ کرنا جانتی ہے اور جن لوگوں نے بھی ایس او پیز کی حلاف فرضی کیا انہیں سخت طور پر جو اثر دی جائے گی جی آئی ٹی بن گئی ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے اس کے بعد بات ہوگی اس کے علاوہ جو گرینڈ الائنس بنا ہے جس میں پاکستان تحریکین صاحب اور باقی پانچ اور جماعتیں شامل ہیں پیشین میں انہوں نے اپنا پاور شوک کیا تو شیر افضل مروت جب سٹیٹ پر پہنچے انہوں نے مائک پکڑا تو شوراکہ نے نعرے لگانا شروع کر دیا ڈیجل ڈیجل کے نعرے لگانا شروع کر دیا جس پہ شیر افضل مروت نے کہا یہ بات چل رہی ہے مولانا فضل الرحمان سے وہ جب ہی اس علائنس کا حصہ ہوں گے تو آپ یہ نعرے نہ لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ حصہ نہیں بند تو پھر یہ نعرے لگا لیجئے گا تو بیسیکلی جو علائنس ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو جابرانہ حکومت بنی ہے اس حکومت کے حلاف آواز اٹھائی جائے اور عمران ہان گزشتہ آٹھ ماہ سے جو جیل میں قید ہیں اور جو ان پر نجائز مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں عمران ہان اور ان کی جو اہلیہ ہے اس کی جو کردار کشی کی جا رہی ہے وہ بند کی جائیں تو یہ بیسیکلی ان کا مین موٹو ہے تو شیر افضل مروت نے شورک آہ کو نعرے لگانے سے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہے تو جلد ہی جو ہے مولانا فضل الرحمان ہمارا حصہ ہوں گے ناظرین جو عالمی دنیا میں صورتحال ہے وہ تھوڑی سی خراب چل رہی ہے جو یہ امریکہ اسرائیل اب ایران اور اس سے پہلے روس یوکرین یہ جو پانچ چھ ممالک ہیں ان میں صورتحال ابھی کشیدہ ہے یوکرین اور روس کا تو وہ کنسرڈ حال والا معاملہ چل رہا ہے جبکہ اسرائیل اور ایران کا تو یہ معاملہ ہے جو اسرائیل نے ایرانی سپارتحانے یعنی شام میں ایرانی سپارتحانے پر حملہ کیا اور اس کے بعد اب ایران ہے وہ بھی حملہ کرنے کیلئے تیار ہے تو دنیا جو ہے وہ تقریباً ایک ورڈ وار تھری کی طرف جانے کی شکل احتیار کرتی جا رہی ہے کہ چار آن چھ سات ممالک ایک سات تقریباً وہ جنگ کے دانے پر کھڑے ہیں اور کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ویورز صورتحال نازک ہے اسی لئے جو برطانیہ ہیں اور دیگر ممالک ہیں رسیہ ہے اور جو جرمنی ہیں انہوں نے تمام ان تمام ممالک کو جو ڈینجر لسٹ میں ڈال دیا ہے اور اپنے جو لوگ ہیں انہیں یہاں کا سفر کرنے سے منع کر دیا ہے ایون کہ امریکہ نے بھی اپنے لوگوں کو نقل و حرکت محدود کرنے کا کہہ دیا ہے جو لوگ ایران میں ہیں جو لوگ اسرائیل میں ہیں اور جو لوگ ان سے ملحق کا علاقوں میں ہیں تو ویورز ابھی تک کی مجودہ صورتحال کے مطابق اپ ڈیٹس یہی تھی کائنلی مزید حبروں اور تفصیلات کے لیے آپ ہماری چینل اور پیج کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ آپ کا فیڈبیک ہم تک پہنچ سکے مزید حبروں اور تفصیلات کے لیے کائنلی آپ ہمارے صرف کنیکٹ رہیں تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اللہ لگے بان پاکستان زندہ بان